نمازکار سباکت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چل یہ خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کریں گے جمہ کشمیر کے ریاسی ظلے میں شیب کھوڑی تیر تھا اسطلپار تیر تھا یاتریوں کو لے جا رہی ہے کہ یاتری بس پر سندگ دھا آتنگواتیوں نے گولی باری کی ہے آتنگواتیوں کی گولی باری میں نو لوگوں کے مالے جانے کی پشٹی ہو چکی ہے تہتیز غائلوں کا علاج بھی کیا جا رہا ہے یہ آتنگواتیوں کا وہی سمو بتایا جاتا ہے جو راجعوری پونچھ اور ریاسی کے اوپری علاقوں میں چھپا ہوا ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور لوگوں کے ہتاہت ہونے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے سبھی کو ایمبولنس سے اسپتال لے جانے کی تیاری بھی ہو چکی ہے تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں موقع کی تصویر یہ ریاسی آتنگ کی حملے میں نو لوگوں کی جان چلی گئی دیکھیں یہ تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں بعد میں ایمبولنس کے ذریعے ان لوگوں کو بھیجا گیا ہے کتنی بدحواس استطیق ہے ان لوگوں کی بعد میں سرک شابل جو ہے وہ موقع پر پہنچ گیا گولی باری کی گئی ہے اور بس اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیانترت ہو کر کیسے ایک خائی نمہ جگہ پر یہاں پر پہنچ جاتی ہے یہ تصویر جو ہے سامنے آئی ہے یہ بتایا گیا کہ شبکھوڑی تیر تھے ستھل پر تیر تھے یاتریوں کو یہ بس لے کر جا رہے تھی یاتری بس جس پر آتنگوادیوں نے حملہ کیا ہے گولی باری کی ہے اور اس گولی باری میں نو لوگوں کے مانے جانے کی پشٹی ہو چکی ہے تیتیس غائلوں کو علاج کے لیے بھرتی کرا دیا گیا ہے یہ آتنگوادیوں کا بھائی سمو بتایا جاتا ہے جو راجعوری پنچ اور ریاسی کے اوپری علاقوں میں چھپا ہوا ہے پولس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور لوگوں کے حطات ہونے کی بھی آشنگ کا جت آئی گئی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ایک بہت ہی انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ انیشلی جو ہمیں رپورٹس آئی وہ یہی ہے کہ میلے دن سگاہت لگائے پیٹھے تھے اور انہوں نے اس بس کے اوپر فائر کیا جو کی شفکھوڑی سے نکلی تھی اور تو ورڈز کٹرا جا رہی تھی اس کی وجہ سے جو ڈرائیور ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ بگرا اور وہ نیچے بس جو ہے وہ کھائی میں چلے گئے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے نائن ارکی ارڈ ڈیڈ ٹائٹ ناؤ 33 انجرڈ ہوئے ہیں ان کو امیجیٹری نرائنہ ہسپٹل اور ڈسٹیک ہسپٹل دیاسی کے لیے ایمبولینس اس کو نکال دیا گیا ہے ہم اس سمیں اسی گٹنا ستھل پر موجود ہیں جس گٹنا ستھل پر آتنکیوں نے شپکھوڑی درشنوں کے لیے آئی بھری بس کے اوپر جو ہے وہ تاورتوڑ فائرنگ کی بتاتے چلے کہ پہلے نمبر جو ہے وہ گھات لگا کر کے آتنکی جو تھے وہ اسی سڑک کے کنارے گھنے جنگلوں میں شپے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ آتنکیوں نے سیدھا نشانہ جو ہے وہ سیدھا چالک کو بنایا حالانکہ چالک نے اپنی طرف سے جو ہے وہ پورجور کوشش کی ہے کہ بس کو جہاں سے ہی ٹھکانے لگایا جائے لیکن چالک جو تھا وہ اپنی سیٹ پر ہی جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا تھا کیونکہ گولیوں کی بوچھا جو تھی وہ کافی زیادہ چالک کے اوپر کی ہوئی تھی اور میرے پیچھے آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کارڈن آف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے یہاں پر جمہ کشمیر پولیس کی جو تیناتی ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ کر دی گئی ہے پورے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس کو جو ہے وہ بڑی ہی گہنٹا کے ساتھ جو ہے وہ کھنگالا جا رہا ہے حالانکہ یہ کافی گھنا جنگل ہے اور بلکل سٹا علاقہ راجوری ہے اور راجوری جلہ ہی کچھ میٹر کی دوری پر جا کر کے جو ہے لگتا ہے حالانکہ راجوری جلے میں جو ہے وہ کافی زیادہ آتنکی گھٹنا ہے جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتا گھٹی جا رہی تھی لیکن اس ایریے کو نشانہ آتنکیوں کی طرف سے بنایا گیا ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ شانتی بھرا یہی علاقہ رہتا ہے یہاں پر پیس پھولی یہاں پر یاترہ جو تھی وہ آیا کرتی تھی درشن کر کے باپس جایا کرتی تھی لیکن آتنکیوں نے یہ ایک کائرنہ حرکت جو ہے وہ آج جرور کی ہے کہ بولے بابا کے دروار پر شردالو جو ماتھا ٹیکنے کے لیے آئے ہوئے تھے باپس کٹرہ کی طرف جا رہے تھے اور یہ کنڈہ علاقہ ہے جہاں پر آتنکیوں نے گھات لگا کر کے جو ہے وہ بس کے اوپر حملہ کیا تارگیٹ جو تھا وہ سیدھا کے سیدھا نشانے میں جو تھا بس چالک تھا بس چالک جو ہے وہ موکے پر ہی مرتر کا شکار ہوا اور بس جو تھی وہ گہری کھائی میں جا گیری جس کے پرنام سبروب دس کے قریب جو شردالو ہیں وہ جو ہا وہ اس حادثے میں جو ہا وہ کہنا کہیں موت کا شکار بھی ہو چکے ہیں اور گھائل بھی جو قریبا جو ہا وہ درجم سے آدھیک گھائل جو ہا وہ بتایا جارہا نیوزی ٹی نیٹ جو ہیں انہوں نے جانکاری لیا اور اس کے بعد سرکشہ بل جو ہیں انہوں نے موکے پر موٹشا سنبھال لیا ہے پوچھتا آنے جانے والے وانوں سے کی جا رہی ہے دو تصویریں ٹیو سکرین پر بس پر آتنگ کی حملہ اور جمعوں میں آلرڈ گھوشت کر دیا گیا اس کے بعد ہر آنے جانے والے کی سگھن جانچ بھی یہاں پر کی جا رہی ہے ریاسی میں جمعوں کشمیر میں یہ بس جو ہے شردالوں کو لے کر جاری تھی اور اس میں نو شردالوں کی موت ہو گئی تینتیس لوگ اس میں زخمی بتایا گئے ہیں بتایا یہ گیا کہ ٹارگیٹ جو تھا بس کا جو ڈرائیور تھا وہ تھا سیدھے اس کے اوپر حملہ کیا گیا گولی چلائے گئی موقع پر ہی موت ہو گئی بس نیانتریت ہو کر کھائی نومہ جگہ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے دس نون یاتریوں کی موت بھی ہو گئی جبکہ تینتیس یاتری خائل ہیں جن سبی کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اس گھٹنا کے بعد جمعوں میں آلرڈ گھوشت کر دیا گیا ہے اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جا رہی ہے چھانبین اور چیکنگ کا کام جو ہے وہ ہمارے جمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آتنکی حملے میں نو لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ تینتیس گھائل ہیں اور اسپطال میں ان سب ہی کا علاج چل رہا ہے یہ آپ کو بتا دیں یہ اس معاملے میں جو جانکاری آ رہی ہے آتنکیوں کا یہ وہی سموح بتایا جاتا ہے جس نے یہ گولی باری کی ہے جو راجوری پونچ اور ریاسی کے اوپری علاقوں میں چھپا ہوا ہے اور وہی سے گولی چلائے گئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے اور سیدھے ٹارگیٹ جو ہے بس کا ڈرائیور کیا کیا تاکہ بس کے ڈرائیور کی کو گولی لگ جاتی ہے تو نیانترن کھو دیکھا اور اس کے بعد ایک بڑا نقصان ہوگا یہی کچھ سامنے دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد بدحواس استثیتی میں یہاں پر جو یاتری مسافر جو تیرتھ درشن کے لیے گئے تھے وہ نصر آئے اور ریاسی آتنکی حملے پر آمد شاہ نے بھی ٹویٹ کیا آیا آتنکی حملے کی گھٹنا سے دکھی ہوں آمد شاہ لکھتے ہیں کائرانہ حملے کے دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا آمد شاہ نے یہ بھی بات لکھی ہے دراصل انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اس کو لے کر جانکاری ساجہ کی ہے اسے کائرانہ حملہ بتایا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ اس آتنکی حملے پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت دکھت گھٹنا ہے بہت دکھی ہوں نو لوگوں کی جان چلی گئی لیکن کائرانہ حملے کے دوشیوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا اور ڈتیا کی بات کریں گے جہاں پر اور وی اپاری کی گولی مار کر ہتیا کرتی گئی لوٹ کی کوشش میں بدماشوں نے گولی ماری تھی اور وی اپاری نے دم توڑ دیا اندرگر میں غنشیام اگریوال کو گولی ماری غیت ہی لوٹ کی کوشش میں گولی مارتی گئی حملہ کرتیا گیا گھر عالت میں مرگ zgونے devient گولی ر्فن مارہ دییا ہتی کا ایک سٹی نے ایس ایٹی کا گھن کر دیا ہے اور آرفیوں پر 10000 اوپے کا حمволہ بھی گھرشد ساختیا گیا ہے کردھ yapıyor سچی سامنے آ رہی ہے لوٹ کی کوشش میں بتماشوں نے بیاپاری کو گولی مارتی کی بیاپاری کمکی روپ سے خائل ہوا دتیا سے گوالیر کے لیے رفر کیا گیا لیکن گوالیر میں علاج کے دوران بیاپاری نے دم توڑ دیا اس ماملے میں سائٹی کا گھٹن کر دیا گیا دس ہزار روپے کا انعام ہی جو حملہ بتماش جو ہیں ان پر گھوشت کر دیا گیا ہے تین اگیات آروپیوں نے گھٹنے کے اس کے انٹینشن سے گولی چلا ہے اور گولی چلانے کے بعد میں لوگنا چاہاں اور اس کے بعد میں پھولوں بھاک ہے ہم لوگوں نے تدکال ایک سائٹی بنائی ہے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایڈیشن ایس پی سوڈیل شیوڑی جی کے لیتریت میں اور ساتھ میں دو ایس جو پی ہیں بانڈیر اور سیوڑا جس طریقے سے گھٹنا گھٹی تو یہ جو ہم لوگ کو ابھی تک کی جانکاری مل رہی ہے لگتا ہے کہ لانڈ میں نے کیا لیا ہے ابھی تک یہی لگ رہا ہے اب جو بھی ویوچنا میں نکل کے آتا ہے ہم امیت کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم لوگ اس پر کرنے کا نکال کروائیں گے اور ایک اور بڑی خواب کی بات کریں گے ان دور سے جہاں پر بی جی پی کی دفتر میں ہی آگ لگ گئی جی ہاں ان دور میں بی جی پی کا دفتر جو ہے یہاں پر آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے کاریالے کی چھت پر آگ لگ گئی تھی کیوں آگ لگی تھی یہ بھی بات کو بتائیں گے کاریالے سے سب ہی کارکرتا نکل گئے لیکن پٹاکھے پھوڑے جا رہے تھے اور پٹاکھے کی چنگاری سے ہی یہاں پر آگ لگ گئی اس بات کی آشن کا جتائی گئی ہے کاریالے کے باہر جشن منایا جا رہا تھا اور اوپر آگ لگ گئی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان دور میں یہ بی جی پی کا دفتر جو ہے یہاں پر آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی اوپر بی جی پی کا جھنڈ آئی بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے اور اس میں عمارت میں اوپر آگ لگ گئی بتایا یہ گیا کہ پٹاکھے پھوڑے جا رہے تھے جس کی چنگاری کی وجہ سے یہ یہاں پر آگ لگ گئی اس بات کی آشن کا جتائی گئی ہے کاریکارتہ جو یہ اندر موجود تھے انہوں نے ترنت دفتر چھوڑ دیا لیکن جس طریقے سے دلی میں شپت گرینڈ ہو رہا تھا اس کے بعد کتنی بھائیابہ آگ لگی ہے اس تصویر کو دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جشن ایک طرف منایا جا رہا تھا دوسری طرف شپت گرینڈ ہو رہا تھا اور شپت گرینڈ کے جشنے کے دوران ہی یہاں پر خوب آتش بازی ہوئی اور مانا یہ گیا کہ آتش بازی کی وجہ سے جو چنگاری اٹھی اسی کی وجہ سے بی جی پی کا دفتر جو ہے اس میں چھت جو ہے پوری طرح سے جل کر خان اور چھتیز گرڈ کے دھمتری کی بات کریں گے دھمتری کے بازار میں چاکو بازی کی واردات سامنے آئی آج اور اتواری بازار میں چاکو بازی کی گھٹنا ہوئی جس میں تین ویاپاری خائل ہو گئے ہیں ایک آروپی کو اس ماملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے واردات کے بعد دوسرا آروپی بھاگ نکلا چاکو دکھا کر یہ وصولی کا پینت کوتوالی تھانا کشیتر کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے تین ویاپاری اس میں زخمی بھی ہو گئے ہیں چاکو مارا گیا ہے چاکو بازی ہوئی ہے چاکو دکھا کر یہ وصولی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ویاپاری نے ویرود کیا تو ویاپاری اوپر حملہ کر دیا گیا ایک آروپی اس ماملے میں گرفتار ہو چکا ہے جبکہ دوسرا پرار بتایا گیا ہے وہیں بلودہ بازار میں پیک اپا ہاتھ سے کا شکار ہو گئی شرط دھالوں سے بھری پیک اپ پلٹ گئی جس میں تیرہ لوگ گمدھی روح سے خائل ہو گئے پیک اپ میں تیرہ تیس لوگ سوار بتایا جاتے ہیں کازڑول سامودہ اکسواست کیندر میں سبھی کو بھرتی کر دیا گیا ہے تورتوریا ماتا کے درشن کرنے کے لیے سبھی لوگ گئے تھے اور درشن کر جب واپس لوٹ رہے تھے تبھی یہ حادثہ پیش آئی ٹیکری گام کے پاس یہ دو گھٹا پیش آئی جس میں تیرہ لوگ گمدھی روح سے خائل ہو گئے سبھی کو سامودہ اکسواست کیندر میں بھرتی کر دیا گیا ہے تیس لوگ سوار اس میں بتایا جاتے ہیں وہیں اہردہ سے خبر آپ کو بتائیں جہاں پر ڈمپر نے دو کاروں کو ٹکر مار دی سو میٹر تک ایک کار گھسٹی چلی گئی ہاتھ سے میں حالانکہ کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے کندبہ کے اور یہ کار سوار جا رہے تھے گرامیڑوں نے بعد میں پولیس کو خبر بھی کی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا اگلا حصہ جو ہے وہ شتی گرست ضرور ہو گیا لیکن کسی کو غنی مت رہی کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی بات میں پولیس کو اطلاقی گئی جبلپور میں دردناک سڑک حادثہ سامنے آیا ہے اس حادثے کا CCTV سامنے آیا جس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک منی ٹرک موٹر سائیکل سواروں کو رونتے ہوئے جا رہا ہے منی ٹرک کی چپیٹ میں بائک آ گئی اس پر جیجہ اور سالی سوار تھے دونوں پریبار میں ہوئے چوک سمائروں کی لڈو باتنے جا رہے تھے اس حادثے میں سالی نے جہاں دم توڑ دیا جبکہ جیجہ گھائل ہے اس کا علاج میڈیکل اسپطال میں چل رہا ہے دونوں جبلپور سے لگے شہبور آ کے رہنے والے ہیں پھل حال پولیس نے منی ٹرک کو ضبط کیا حالانکہ موقع پاکر چالک بھاگ نکلا اس کی تلاش جاری ہے کڑھا پولیس پورے مامل کی جانت میں جوٹی ہوئی ہے پر آگے بڑھیں گے ریواز زلہ کوٹ نے ایک مہلا کو مرتیو دنڈ کی سزا سنائی ہے یہ فیصلہ چطورت اپر سطر نیای اندھیش پدما جاتو نے سنایا انہوں نے اپنے فیصلے میں ساز کی حتیہ کے آروپ میں بہو کنچن کول کو دوشی پایا ساز کی دھاردار ہتھیار سے حتیہ کی تھی حتیہ کا تریقہ اتنا کروڑ تھا کہ آروپی بہو نے ساز پارے دھاردار ہتھیار سے نبے سے زیادہ وار کیے اور اسے مہتی حت دار دیا وہیں سے اور میں پولیس نے جواریوں پر بڑی کاروائی کی اور ستائیس لاکھ روپے نگت سمیت کل ساچ لاکھ روپے کا جوہا پکڑا آئے کاروائی منلہ کلامے کتوالی اور منڈی دھانہ پولیس نے کی بارہ جواریوں سے ستائیس لاکھ روپے نگت برامت کیا گیا فارم ہاؤس کے کمروں میں جوہا کھیلتے رنگ یہاں تو گرفتار ہوئے ہیں تین چار پہیا واہن بھیل کے پاس سے ضبط کیے گئے سولہ موبائل فون ضبط کر جوہا ایکشو میں پولیس نے معاملہ درس کر لیا ہے بینڈ میں پولیس نے تیس لاک روپے کا گانجا برامت کیا اور کل 82 کلو گانجا ان سے برامت کیا گیا تین تذکر بھی گرفتار کر لیا گئے ایس پی اسیت یادک کی نردیش پر گوہت چوراہ تھانہ پرباری بریجین دسنگر اور ان کی ٹیم نے یہ بڑی خاروائی کو انجام دیا مئیہر میں بھی پولیس نے گانجا پکڑا آیا اور 50 کلو گانجا پکڑا آیا چھے لوگ گرفتار بھی کر لیا گئے بدیرہ تھانے کے تحت گانجے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی جو وی آئی پی لگزری واہن سے مئیہر لائی جا رہی تھی پولیس نے کار کو ضبط کیا قریب 50 کلو گزیادہ گانجا یہاں پر برامت کیا گیا آگے بڑھیں گے اور بات اگلے قبر کی گریہ بند کے فنگیشورتھاناک شیطر میں بستر پر ایک مہیلہ کے خون سے سنی لاش برامت کی گئی یہ معاملہ فنگیشورتھاناک شیطر کے رنگ روڈ وارڈ نمبر بارہ کا بستر پر پونی ماہ بنجارے نام کی مہیلہ کی لاش ملی پولیس نے سندے کے آدار پر پتی چیتن بنجارے کو حراست میں لے لیا ہے مہین بستر میں نقسلیوں کے خلاف سرکشا بلوں نے نئی رننیتی بنائی ہے اب مونسون میں بھی نقسلیوں کے خلاف آپریشن چلایا جائے گا اس کے لیے چھتیزگڑ اوڈیشا تیلنگانا اور مہاراشت کی فورس ایک سیونکت ٹیم کی روپ میں کام کرے گی جو گھوڑ نقسل علاقوں میں جوائنٹ آپریشن چلائے گی ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ نقسلیوں کے پاس اب بھی سرینڈر کرنے کے راستے کھلے ہیں یہ جلدی سے جلدی سرینڈر کر دی مہین کوربہ میں پولیس نے HTPS کالونی اور مندر میں چوری کا خلاصہ کیا ایک آروپی کرشن مرکام گرفتار کا دیا گیا پولیس سی سی ٹی وی کے آدھار پر اسے پکڑ چکی ہے آروپ کے پاس سے پندرہ سوڈ روپے نقسل اور چوری کیا گیا سامان بھی برامد کیا گیا ہے مہین دھم تری کے خبر کی بات کریں گے یاتایات ویبستہ پولیس کے لیے سنبھالنا بڑی چونوٹی ہے اس کو لے کر ابھیان چھڑا گیا یاتایات نیموں کا اولنگھن کرتا جو پایا جا رہا ہے اس کا چالان کٹا جا رہا ہے یاتایات ڈی ایس پی خود کمان سنبھالے ہوئے ہیں اور سڑک پر اتھار کر لوگوں کو سمجھاتے نظر آ رہے ہیں اور دیشہ نردیش دیتے نظر آ رہے ہیں ادھر جانجگیر چاپا کے سکتی کے رہنے والے یوک ٹنگ کو دیوانگا نے پی ایم موڈی کو آبھار پتر بھیجا جس میں یوک نے پی ایم موڈی کو تیسری بار دیش کا پردھان منتری بننے کے لیے بتائی دی سکتی میں پی ایم کی 23 سپریل کو چناوی صبح ہوئی جس میں یوک نے پی ایم موڈی کو ان کی تصویر بھیٹ کی تھی پھر یوک کو پی ایم موڈی نے پتر بھیجا جس میں پینٹنگ کے لیے تاریخ کی گئی اور ان کے اجول بھوشش کی کامنا بھی کی گئی اور یہ قربہ کی گرامی اور علاقوں میں لوگ پانی کے قلت سے پریشان کرتا اللہ بلوک یہ گیرام گرام پنچایت میں زیادہ تر پانی کے سروت سوکھے ہوئے ہیں اینٹ پم سے پانی نہیں نکل رہا لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے مہیلاؤں کو پانچ پانچ کلومیٹر کا سفر پانی کے لیے تائے کرنا پڑتا ہے ہر سال کی سمسیہ ہے لیکن ابھی تک کوئی سماتھان نہیں نکل پایا بارش کا موسم آتے ہی نگر پالکا نے آنن پانن میں حردہ کے ندی نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے نگر پالکا نے شہر کے نالوں کا گہری کرنس کر صفائی اپیان شروع کر دیا آج نال ندی سے بھی گاد اور نکالنے کا کام کیا گیا ندی نالوں میں کچھرا اور گاد جمع ہونے کے وجہ سے بارش کا پانی رک جاتا ہے ایک اور خبر کی بات کریں گے سیہور کے آج نال میں دیش کے سب سے بڑے ایتھین کریکر پریوجنا کا ویروت شروع کر دیا گیا ہے گرامین اس کا ویروت کر رہے ہیں کانگریس نے بھی اس کا کھل کر ویروت کیا ہے پریوجنا سے پھیلنے والے پروڈوشن کو مدہ بنایا گیا گرامین بھی 880 ہیکٹیر میں لگنے والے فیکٹری کے وشہلی سائیڈ ایفیکٹ سے چندت ہیں ایک درجن کاؤں کی بھومی کا دیگران کیا گیا تو گرامینوں کا پلائن نشت ہے کوربا کی بات کریں گے کسمنڈا میں گھر کے کچن میں سامپ گھز گیا جس کے بعد ہر کمپ منچ گیا لوگوں کو سامپ پکڑنے والوں کو بلائیا گیا لوگ ڈخوف میں تھے اس کے بعد سامپ کا ریسکیو کیا گیا ریسکیو کرنے والے جیتے اندرسارتی نے بتایا کہ یہ کوبرا تھا بہت زیریلا ہوتا ہے خطرہ محسوس ہونے پر کاٹتا ہے پکڑ کر اسے جنگل میں چھوٹیا گیا